اپنے مرہوم والدین کے عیسیٰ علیہ السواب کے لیے زہر اور مغرب کے نمازوں کے ساتھ دو دو نفل پڑھتا ہوں کیا ان کے سواب مرہوم مین کو پہنچتا ہے کہ نہیں یہ اللہ کی مرضی ہے چاہے تو پہنچا دے چاہے تو اس کے سواب آپ کو بھی نہ ملے والدین تو دور پڑھ دے اللہ کی قبولیت پہ ہے میں نے حال ہی میں سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعب مبارک کبھی زمین پر نہ گیراتا بلکہ صحابہ کرام اپنے ہاتھ پر لے لیتے تھے اور جسم پر مر لیتے تھے یہ بات کہاں تک درست ہے اس کہتا ہے کہ ٹھیک ہم اگر عقل نہیں مانتی آپ عشق کو ذرا سا اور ٹھیک کر لیں اور اس کو عقل کے قریب لے آئیں ایسا تو ہوا ہے کہ لوگوں نے حضور کے لعب مبارک کو اپنے چہروں پر مل لیا ہو لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ لوگ آپ زمین پر گرہ ہی نہ ہو ایسی کوئی بات نہیں رضا صاحب کے اولیاء کرام کی بیعت ضروری ہے اگر ضروری ہے تو کیوں اولیاء کرام کی نہیں ہرگز نہیں علماء کی اس فرق کو مرہوز رکھیں ایک شخص بہت صحت مند ہے باڈی بیلڈر ہے آپ اس کے پاس جا کے کہتے ہیں کہ مجھے شوگر ہے میرا علاج کر لو نہیں کر سکے وہ باڈی بیلڈر ہے صحت مند ہے تنو مند ہے آپ کہتے ہیں مجھے بلڈ پریشر ہے پلوانزی مرہوز علاج کر دیو نہیں کر سکے ایک ڈاکٹر ہے مریل ہے کمزور ہے بیمار ہے خود بیچارہ تو وہ علاج کر دیو بات سمجھ میں آئی کی نہیں آئی رشت و ہدایت کے لیے ولی ہونا ضروری نہیں ہے واقف راہ ہونا سالک ہونا عالم ہونا یہ ضروری ہے نظرانوں کی صورت میں حاصل ہونے والی دولت کے بارے میں آپ کو کیا خیال ہے اب یہ نظرانوں کی کیفیت میری سمجھ میں نہیں آئی اگر تو یہ وہ نظرانے ہیں جو آستانوں پہ اور پیوروں پہ چڑھتے ہیں تو مہینے حرام سمجھتا ہوں بہت دلچسٹ سوال ہے کچھ عب سے پہلے اخبار میں خبر آئی تھی کہ دو آدمیوں کے درمیان حضور اکرمز کو حاضر و ناظر ماننے اور نہ ماننے پر بحث ہوئی اس بحث پر وہ دونوں آگ میں کود گئے جیسے نے کہا تھا کہ حضور حاضر و ناظر ہیں وہ بچ گیا اور نہ ماننے والا جل گیا یار یہ منظر ہمیں بھی دکھا دیا ہوتا افسوس ہے کہ اس قسم کی باتیں اخباروں والے شائع کرتے ہیں انہیں شرم نہیں آنی بے وقف بے ودہ لوگ مرکم اتنی ہی شرم کر لو کہ یار دنیا میں علم پھیل رہا ہے اب جہالت کی تاریخ چھٹ رہی ہے کوئی خبر لگانے سے پہلے کوئی کوئی اقل کے ناخو نہیں لے لو نہیں اتنے بدھو لوگ ہیں یہ اخبار والے مجھے افسوس ہے کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے میں دیکھ رہا ہوں شاید یہ وہ نہیں ہوں گے نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے ایسی خبریں نہیں دینی چاہیے اور لوگ پڑھ کے ان کی دماغ سے متاثر ہوتے ہیں ایسی بےہدہ خبروں سے حضرت آزم کا جب نکاح ہوا تو ان کو حق کے مہر کے ذکے پر دورشی پڑھنے کا حکم ہوا تھا وہ کون سے دور تھا جو انہیں پڑھا تھا بھئی میرے علمیں نہیں ہیں اگر اتنا آسان حق المہر سے ہو جائے تو میں تو کئی شادیاں کرنوں گا افسوس ہے کہ میری بیگم صاحبہ یہ سن نہیں ہے اور وہ موشک مجم آٹھ دس مرد پر حق المہر لے چکی ہیں ایک ہی بیگم ذرا سا جگڑا ہوا حق المہر لے لیتی آپ نے نوجوانوں کے لیے جو پروگرام تردید دیا ہے وہ کب سے شروع ہو رہا ہے اگر اب یہ دیر ہے تو پھر مجھے انفرادی طور پر جب تک کوئی عمل بتا دیں مجھے اور میرے دوستوں کو دین کی خاطر زیادہ زیادہ عمل کیا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے آپ ہمیں احساس دلا رہے ہیں کہ ہم سے کچھ غفلت ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس غفلت سے بچائے اور ایک بات میں ارس کرتا ہوں کہ جب تک کہ ہم تنظیمی طور پر اجتماعی طور پر تربیت کا تعلیم کا یہ کام شروع نہیں کرتے میں آپ حضرات کو وسیعت کرتا ہوں کہ آپ اپنے طور پر جہاں آپ کو موقع ملے عربی زبان سیکھنا اور قرآن و جید کو سمجھ کے پڑھنا اور صیرت طیبہ کا مطالعہ کرنا یہ تین کام آپ شروع کر دیں اور ہمارے لئے یہ دعا کریں کہ ہم جو کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ بھائی فتح اللہ نے کہا کہ ہم جو کرنا چاہتے ہیں اس سلسلے میں اگر کچھ رکاوٹے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں دور فرمائے اور ہمارے سینوں کو اس راک کام کے لئے کھول دیں ان بہنوں کے لئے بھی کوئی احسامل جو آپ کے علم کے مطابق قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتا دیں خصوصاً ان بہنوں کے لئے جو اپنی زندگی پوری کی پوری قرآن اور سنت کے مطابق گزارنے کی کوشش تو کر رہی ہیں اور کچھ زیادہ علم چاہتی ہیں کم علمی کی وجہ سے اور عمل کرنے کے لئے علمی بسط نہیں رکھتی ہیں بلکل یہی تین چیزیں میں ان کے لئے بھی کہوں گا کہ کوئی ایسا احتمام کریں کہ وہ عربی زبان سیکھ سکیں قرآن مجید سمجھ کے پڑھ سکیں اور سیرت کا مطالعہ کر سکیں اللہ آپ کو خوش رکھے آمین عشاء کی نماز کے وقت کی نفل اس صورت میں کب تک ادا کر سکتے ہیں بارہ بجے کے بعد وقت ختم ہو جاتا ہے یا رہتا ہے عشاء کے وطر چھوڑ کر سو جانا اٹھ کر تحجد ادا کرنے کے بعد وطر ادا کر سکتے ہیں درست ہے یا نہیں دوسرے تحجد ادا کرنے کے لئے سونا ضروری ہے یا نہیں میں ایک گھرے لو خاتون ہوں کچھ لسے سے میں قرآن میں ترجمہ تفصیل ایک اس آج سے پڑھنے شروع کی ہے کیا مقصوص ایام میں پڑھ سکتی ہوں جی پہلے تو یہ کہ پڑھ سکتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں تحجد کا وقت جو ہے وہ عشاء کی نماز سے لے کے صبح کی ازان تک ہے اس میں سونا نید کرنا شرط نہیں ہے اور جتنا جتنا وقت آگے بڑھتا جائے گا اتنا اتنا تحجد کی عجر میں زیادتی ہوتی چلی جائے گی لیکن آپ عشاء کی نماز پڑھ کے آٹھ رکعتیں تحجد کی نیت سے پڑھ لیتے ہیں تو تحجد ادا ہو جائے گی